السلام علیکم پاکستان اور نیوزیلینڈ کی مباین ہونے والا پہلا ٹی ٹونٹی میچ نیوزیلینڈ چیلیس رن سے جیت گئی ہے اب اس پہ کیا بات کریں پاکستان کی بالنگ فیلڈنگ سارا کچھ ایوریج رہا شہین شاہ فیدی کا ایز ایک کیپٹن پہلا میچ تھا وہ پہلے امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں امتحان میں ناکام ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان سے سبق سیکھنا چاہیے مگر جس طرح کی پاکستان نے آج بالنگ کی ہے فیلڈنگ کی ہے اس پر کیا بات کریں بات کرنے کو کچھ واقعی رہ نہیں جاتا پاکستان کی پاس پرائیم بالنگ اٹیک ہے یہ کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ پاکستان اپنی بالنگ کی بنیاد پر میچ جیتتا ہے اور آج ہم بالنگ کی وجہ سے میچ آنے ہیں شہین شاہ فریدی ہمارے پرائیم بالر ہیں وہ ایز ایک کیپٹر آج کھیل رہے تھے پہلا میچ تھا ان کا ان کی بال جہاں ایک سو چاریس پنتالیس کو ٹچ کرتی تھی وہ سپیڈ کم ہو کے ایک سو تیس پینتیس اور ایک سو تیس کے قریب آگئی ہے ایک سو پچی سو تیس کے درمیان آگئی ہے ان کی بال میں وہ لائن لینٹ نہیں رہا ان کے کنٹرول نہیں رہا بال اب ان کا سونگ نہیں ہوتا کیا جو آج پاکستان نے نہیں کیا فیلڈنگ میں پاکستان نے بابا رازم نے بلکل آسان سا کیاچ چھوڑا افتخار نے مشکل کیچ کو آسان بنا گا چھوڑ دیا بانڈریز روکی نہیں جا رہی بال پکڑی نہیں جا رہی اور جو فیلڈنگ پلیسمنٹ ہے وہ درست کی نہیں جا رہی ایسے میں آپ کیسے جیسے سکتے ہیں پھر سب سے ایکانیبل بالنگ ہے وہ عباس افریدی نے کی ہے انہوں نے چار عمر کروائے ہیں اور عباس افریدی نے چار عمر میں چونتیس رن دیئے ہیں تین مکٹے لیئے ہیں ساڑھے آٹھ کی ان کی اپانیمی ہے اس کے علاوہ سب والروں کو رج کے مار پڑی ہے جتنی کسی پہ بات کریں وہ کم ہے اس ساری بات میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ کی طریف نہ کرنا زیادی ہے جس حساب سے ایلن کھیلے ہیں ویلیم سن کھیلے ہیں مچل کھیلے ہیں چیپ کھیلے ہیں یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلی ایسے جاتی ہے جیسے انہوں نے کھیلی ہے انہوں نے کھیل کے بتایا دا رسل پاکستان کو کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلا کیسے جاتا ہے ایلن نے جو اینا وہ چونتیس گر رن بنایا پنرہ والوں پہ کیم ویلیم سن نے بطالی والوں پہ سنتا ستونجہ رن بنائیا ہے مچل نے سہی ایننگ من آف دی میچ بھی ڈیرل میشر رہے ہیں انہوں نے ستائیس والوں پر اکسٹھ رن بنائے ہیں چیپ انہوں نے گیارہ والوں پر چھبیس رن بنائے ہیں خالوبہ آور میں انہیں کام رن پڑے ہیں کوئی ویگٹ نہیں ملی حالانکہ آف شپنر کے طور پہ افتخار بھی تھے ان کو بھی عزمائی جا سکتا تھا مگر کپتان کا دماغ شاید کہیں اور ہی تھا کیا کہہ سکتے ہیں اور دوسری جانب آج جس طرح کی سائم عیوب نے بیٹنگ کی ہے وہ رما کے والے ہیں اس پہ آپ کوئی بات کہنا میرا خیال ہے وقت کا زیاد انہوں نے تین سو سینتیس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلیا ہے آٹھ بولیں کھیلی ہیں ستائیس رن بنائے ہیں جار مجدہ آدمی ہے وہ اسی طرح کی گر کٹ ہونے کھیلنی چاہیے اسی طرح کا ان کا سٹائل ہے یہی اسی سٹائل سے وہ کھیلیں گے تو پاکستان میں سربائیب کریں گے اور یہ پی سی بی کی ذمہ داری ہے ٹیم منجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان پہ غیر دروری دباؤں نہ اٹھانے ان کی بیڈنگ ٹکنیکس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جہاں خامیہ ہے کمیہ ہے وہاں آپ ان کو تبدیل کرائیں لیکن ان کے بیڈنگ سٹائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آج جو ہے نا انہوں نے جسے انداز سے رزوان کے ساتھ مل کے کھیل اگر وہ شاید لانا اٹھنا ہوتے تو میچ کا ترتیب آر ہوتی شاید ہاں اس وقت ہم پاکستان کے وننگ نوٹ پر بات کر رہے ہوتے اگر وہ کس طرح کے وہ کھیل رہے تھے رزوان بھی بہت اچھا کھیلے انہوں نے چودہ گیندوں پر پچیس رن بنائے بابر نے پیدیس گیندوں پر ستاوند رن بنائے بابر سیٹ ہونے میں بڑا ٹائم لیتے ہیں انہوں نے آج اچھا کھیلا ایک سو باسٹھ کاؤنٹر سے ٹرائی گریڈ تھا آج وہ اچھا کھیلے ہیں لیکن جہاں پہ آگے انہیں وکٹ دیا وہاں پہ بنتا نہیں ہے بڑا پلئیر وہی ہوتا ہے بابر جتنے بڑے پلئیر ہیں ان کو یہاں پہ ختم کرنا چاہیے تھا اس ساری سچویشن میں جس طرح کی بولنگ نیوزی لینڈ نے کی ہے وہ رمارکیبل ہے ٹیم سعودی جو ہے ان کے سابق پرانے بولر ہیں سب سے زیادہ انہوں نے جتنے ہی اکانومل بولنگ کی ہے وہ اس کی مساد نہیں ہے اس سے پاکستانی بولرز کو سیکھنا چاہیے انہوں نے جو ہے وہ چار وٹے نہیں ہیں پچیس رن دی ہیں اور چھے شریعہ پچیس ان کا اکانومی ہے اور اسی طرح کی بولنگ آپ کو ٹی ٹوئنٹی میں بچا سکتی ہے آپ کی بولنگ میں ورائٹیز ہونے چاہیے بانسر ہونے چاہیے انسیونگ ہونے چاہیے آپ تب تک کمپیٹ بولر بنتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کی بولنگ میں ورائٹیز نہیں آئیں آئیں گی تو کوئی بات نہیں پاکستان اگلے میچ میں دلیر بنیے گا ہم ہو سکتا ہے اس نتیجے کو بدل سکیں